سلام علیکم اس ویڈیو کا جو سپیکر ہے اس کا نام ہے وقاس احمد ون ٹو اینڈ تری یہ آج تیسرا لیکچر ہے اور آج تاریخ جو ہے اٹھائیس جولائی دوہزار بیس ہے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر اور لیکن پانچ منٹ ویٹ کریں گے آپ مجھے اتنا بتائیں آواز آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ قولیٹی پکچر کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو آپ اتنے مجھے یہ بتائیے کومنٹس میں اپنے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 لیکچر اور لیکچر کا پہلا پارٹ جو ہے ہم پچھلے لیکچر سے جو بھی جو بھی ہمارے پچھلے لیکچر گزرے ہیں ان کی ریویزن کرتے ہیں صرف دو ہی گزرے ہیں لیکن خیر ہم اس کی ریویزن کرتے ہیں تھوڑا سا کنیکشن دو تین انڈٹ میں ملاتے ہیں اور پھر ہم شروع کر دیتے ہیں اپنا کام ملاتے ہیں دیکھیں ہم نے پچھلے دو لیکچر کے اندر جو پڑھا ہے ہم نے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت ہم بیس بنا رہے ہیں اور وہ بیس انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا میں آج کے لیکچر میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کرنے والا ہوں جو بھی بیس کا حصہ ہے ابھی یہ والا لیکچر تھرڈ اور فورت بیس کا حصہ ہوگا بہت مضبوط بیس کا حصہ ہوگا لیکن دیکھیں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بزنس ہے یہاں پر ایک طرف بزنس ہے اور ایک طرف کسٹمر ہے میری لکھائی آج کیسے جا رہی ہے ایک طرف کسٹمر ہے اور درمیان میں ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہم اس لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ درمیان میں جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے آپ اس کو ضروری نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کی تعریف کرنے کی سیلف مطلب ایکسپلین کر رہی ہے یہ ڈائیگرام جو ہے تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے ابھی تک پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے وہ صرف ڈی ایم پڑھا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بیس بنائی ہمیں ہم نے نہ ہم نے کسٹمر کی بیس بنائی کسٹمر کے بارے میں پڑھا نہ ہم نے بزنس کے بارے تو آج ہم بزنس کے بارے میں پڑھنے جائے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو میں پڑھانے لگ رہا ہوں جس طرح سے اس طرح جو بیس بنے گی آپ کی پہلے جتنا مرضی بڑا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا سٹوڈنٹ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کو لیکن زیادہ تر لوگوں کی یہ بیس کبھی بھی نہیں بنے گا تو یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں تو پس یہ تو پچھلے لیکچر کا بس چھوٹا سا فور ایکزیمپل پار تھا آپ ہوں کہہ اچھا اب ہمارا لیکچر کا دوسرا پارٹ ہے پارٹ ٹو سم ویری امپورٹنٹ ٹھنگس ٹو ڈو مدب کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکچر میں اچھا دیکھیں آپ ہیں آپ ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے سٹوڈنٹس میں ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ آپ دو تین چیزیں کرتے ہیں دیکھیں مجھے یہ ہنڈر پرسن کنفرم پتا تھا کہ ایسا ہی ہو پہلے لیکچر کے اندر ہمارے تھے کوئی گیارہ سو پچاس لائف تھے دوسرے لیکچر کے اندر میکسیمم ساڑھے اٹھارہ سو لائف تھے آج جو میکسیمم ابھی تک پانسو لائف اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے شیئرنگ شیئرنگ پہلے لیکچر میں بہت زبردست قسم ہے دوسرے لیکچر میں کم ہو اس لیکچر میں اور بھی کم ہوگی ہو تو ایک یہ بھی امپورٹنٹ وجہ ہے لیکن آپ اس چیز کو غور سے اپنے پلے بڑھا لیں آگے آنے والے لیکچر کے اندر جب ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ پڑھیں گے تو آپ اپنے بزنس کو جب شیئر کروانے کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ شیئرنگ کتنی ضروری ہے آپ اپنے اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ سب سے امپورٹنٹ جہاں جب آپ اپنے بزنس کے لائکس اور کومنٹس لیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کتنی امپورٹنٹ چیز ہیں اور یہ کوئی غلط بات نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ فیس بک کا رول ہی ہے آپ ایک کالونی کے اندر رہتے ہیں میں فور ایک سمپل جس کالونی کے اندر رہتا ہوں اس کالونی کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہمارے جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر ملو گے جلو گے نہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں پتا نہیں چاہتا فیس بک میں رول یہ ہے کہ شیرنگ نہیں کرو گے تو ایک دوسرے کے بارے میں بالکل بھی پتا نہیں چاہتا تو یہ ایک رول ہے بقاعدہ ابھی آپ دیکھیں جب میں آپ کو فیس بک پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا آپ فیس بک کا ایک رول چھوٹا سا رول بتا رہتا ہوں میں آج آپ کو جو آپ لوگ یہاں پر میری ویڈیو کے ساتھ نہیں جائے دیکھیں ایک رول ہے فیس بک کا وہ یہ ہے کہ آج یہ بات میں صرف اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جو میرے مطلب کلاس والے سٹوڈنٹ ہیں انڈرول سٹوڈنٹ تو فیس بک کا رول یہ ہے کہ آپ کے اگر ایک ہزار فرنڈز ہیں تو فیس بک صرف ٹوانٹی پرسنٹ لوگوں کو انیشیلی طور پر دکھا گیا یا فیس بک کے لائکز کتنے ہیں آپ کے ایک ہزار لائکز تو فیس بک کتنے لوگوں کو انیشیلی دکھائے گا صرف اور صرف ٹوانٹی پرسنٹ لوگ اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا پیج جس کی ریچ صحیح ہے مناسب اچھی تیری جائے اس میں یہ ہو رہا ہے کام ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو کبھی نہیں دکھا تھا ایک وقت تھا جب ریچ بہت زیادہ لیکن اب ریچ جو ہے فیس بک کی وہ ٹوانٹی پرسنٹ ہے چاہے وہ پروفائل ہو تھوڑا سا وہ ڈیفرنس ہے لیکن آپ پروفائل کی لگانے پر تو آپ پروفائل پہ جب بھی پوسٹ کرتے ہیں آپ کے ہزار فرنڈز ہوتے ہیں تو صرف اور صرف ٹوانٹی پرسنٹ لوگوں کو نظر آتا لیکن ٹوانٹی پرسنٹ بھی زیادہ لائکز بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی زیادہ کومنٹس بھی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے فیس بک دیکھتا ہے انیشیل بوسٹ انیشیل بوسٹ کیا ملے گیا انیشیل بوسٹ جتنی ملتی ہے فیس بک اس کے لحاظ سے پھر وہ ریچ بڑھاتا جا یہ میں آپ کو چھوٹا سا بلکل معمولی سا معمولی سی چیز بتائیے آج آپ کو یہ آپ کو اپنی فیس بک سٹریٹیجی اپنا بزنس کرنے میں جب آپ بزنس کریں گے اپنی فیس بک سٹریٹیجی کریں گے جب آپ کو آسانی ہوگی تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس آسائنمنٹ فوراں اس کے بعد آسائنمنٹ دینا شروع کریں اوہ بھائی اس آسائنمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک ڈرڈرڈ دن بیٹھ کے کریں اس پر کام مطبع ایسے تو کوئی بیس نہیں بننی ہے آپ تھرڈ لیکچر لینے آگئے ہیں آپ نے آسائنمنٹ ہی نہیں کی اوہ بھائی کہاں بیٹھے ہو تم پھر آپ یہاں پر بھی نہ آو کیوں آ رہے ہو آپ کیا مزاق بنا رکھا ہے اپنے ساتھ بھی مزاق بنا رکھا ہے ہمارا بھی ٹائم بیسٹ کر رہے ہو یار ہمارا تو ایسے ٹائم بیسٹ نہیں کر رہے لیکن ایک کہنے کی بات ہے بھائی تم اپنا ٹائم بیسٹ کر کیوں آ رہے ہو یہاں پر آسائنمنٹ کیے بغیر مدد دیکھے بغیر اور ایک دم سے آسائنمنٹ کیسے ہو جاتی ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی فور ایسیمپل میں نے لیکچر پڑھایا ہے ٹیچر گائیڈ لائن دینے کے لیے ہوتا ہے جو میں نے لیکچر پڑھا ہے اس کو بھی جا کے وریفائی کرو کہ وقاس نے صحیح پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ابھی تک ابھی تک ویسے تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا میں نے کسی کے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ کورس کروا سکے ایسے جیسے میں کرواتا ہوں کورس کی شکل میں لائیب ویبینار میں سب آ جاتے ہیں اور پھر لیکن کورس جب بنائے تو اتنی حمد نہیں ہے بھائی پبلک کورس بنا کے دکھا دو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور میرے تو دشمن ہی بہت ہے ہر جگہ دشمن بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو بات یہ ہے کہ آپ اسائنمنٹس جو کرتے ہیں اس کے اوپر ٹائم سرپ کریں پہلے تو لیکچر کو دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہے دو دفعہ کم سے کم لیکچر کو دیکھنا چاہیے اس لیے ٹائم ملتا ہے آپ کو تین دل ورنہ میں کیا ایک دو تین چار لیکچر بنا کے نہ ڈال دوں یہاں پہ یاد یہ کورس مطلب جو کورس ہوتا ہے نا اس میں ایک الہدہ چیز ہوتی ہے اور آج جتنے بھی لائیب ہیں فائیف سیونٹی سکس لائیب ہیں آج سکس ہنڈرڈ تک گئے ہیں لائیب تو سکس ہنڈرڈ جو پیپل آئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ کر کے آئے ہیں وہ ایفرٹ کر کے آئے ہیں ان کا ان کو بینیفٹ ملے گا جو ایفرٹ کرتا ہے بندہ وہ لرننگ بھی کر کے جاتا ہے اچھا تیسری بات جو اس سیکنڈ پارٹ میں میں نے کہنی ہے پھر اس کے بعد لرننگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نئی تو تیسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو لوگ ہیں جو آپ یہاں پر موجود ہیں اس وقت اور جو مجھے اسائنمنٹ پروپر طریقے سے فالو کرتے ہیں میں اس کورس کے ساتھ بھی یہی کروں گا میں نے یہ کورس بڑی اچھی انفرمیشن دینی آپ کو پورے دل سے دینی ہے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے لیکن ایک وقت آپ یہ آکے رکھ جاؤں جو اسائنمنٹ کرتے ہیں پروپر طریقے سے مجھے ٹیگ کرتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں اس کی پتہ چلتا ہے یار ہمارا ایسی ہماری بہت بڑی ٹیم ہے اب دیکھیں نا کسی گروپ میں اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے ہمارے گروپ میں پچیس لوگوں کی ایڈمنٹ ٹیم ہے فریلانسر فنڈا میں کوئی ستن لوگوں کی ایڈمنٹ ٹیم سو کرنے جا رہے ہیں اس میں پچاس کرتے ہیں کس لیے ہے ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے ہم ہر چیز پر نظر ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو ٹیم کے ساتھ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ریکورڈ ہے تو ہم ان لوگوں کو علیدہ لے جائیں گے لرننگ کروائیں گے ابھی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فریلانسر کے جو ہمارا گروپ ہے اس کے اندر پچاس لوگوں کو ہم ٹریننگ علیدہ دے چکے ہیں بقائدہ دے چکے ہیں یہ میں یہ بہت سارے لوگوں کو بالکل نہیں پتا سب کو علیدہ کر کر کے میسیج میں بلا کے میں ویٹس ایپ پہ دیتا رہتا ہوں کہ اپنے نمبر میں لے آتا ہوں تو جو اچھے سوڈنٹ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں فالو کرتے ہیں تو فائدہ مدب یہ فائدہ اور مدب ایک حد تک ہوگا آپ کو یہاں پر بھی پڑیتے ہیں دیکھیں اس میں لوجک کیا ہے اس میں لوجک یہ ہے کہ آپ لوگ مدب ایک گروپ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں آپ اس و فائدہ بعدہ چاہتے ہیں میں اگر صاف کہتا ہوں کوئی مجھے جو امرضی کہتا رہے میں صاف بات کرتا رہتا تھا وہ فائدہ آپ کو فریلانسر کے پارے سے خاص دے رہے ہیں اگروں اس وقت کو فائدہ نہیں پچانا،نے دیکھ خاص۔ ہم بھی ایسی کریں گے جو مدھا فرق تو ہونا چاہیے نا ایک اچھے student کا اور ایک اس سے تھوڑے سے گندے student کا اس سے تھوڑے سے گندے اور ایک بالکل ہی گندے student کا فرق تو ہونا چاہیے فرق نہیں ہوگا تو یہ تو نظام ایک قدرت ہے فرق نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں خیر ہم پارٹ نمبر 3 شروع کرتے ہیں میں ذرا پانی بھی پیلوں موسیقی دیکھیں ایک تو ایک اور چیز پڑی اپورٹنٹ ہے جو بھی لوگ live ہیں اس پوست کے اندر ایک لنک ہے اس میں سے permission دیں تاکہ مجھے کومنٹ میں آپ کے نام نظر آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں میں اپنی screen share کرتا ہوں share screen full screen share کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنا میرا dashboard دکھاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلیں یہ میرا dashboard ہے یہاں پہ آپ کو کومنٹ نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو facebook user facebook user لیکن وکاس سنگھ نظر آ رہے ہیں سبدام نظر آ رہے ہیں تو توسیک نظر آ رہے ہیں لیکن باقی سارے facebook user facebook user نظر آ رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں ہوا انٹر وہ اس لئے نہیں ہوا کہ یہاں پہ digital marketing life میں جو آپ نے ایک لنک ہے وہ فالو نہیں کیا وہ لنک آپ نے فالو کرنا ہے اس لنک کو فالو کریں اس کو اوپن کریں اور اس کو permission دیں بس یہ permission کیا چاہتا ہے بس آپ سے نام لے گا اور کچھ نہیں تاکہ مجھے کومنٹ میں دکھا سکیں آپ مجھے پتا چلے کہ کومنٹ میں کون سا بندہ ہے موجود کون سا نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے اور تو کچھ نہیں دکھانا ہے تو خیر ہم شروع کرتے ہیں اپنا تھرڈ پارٹ جو ہے ہمارا اور میں سکرین شیئر کرتا ہوں اپنی یہاں پہ لیکن سکرین آپ کے سامنے شیئر اور ہم نئی لرننگ اب شروع کرتے ہیں اچھا اب یہ ہم نے تھوڑی تیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف اور صرف پڑھا کیا ہے ابھی تک ہم نے پڑھا یہ ہے کہ جی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور اس آپ کے بڑی لرننگ کی ہوگی بہت سارے لوگوں نے کچھ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہوگا ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ ہر کوئی نیو بھی ہے تو اب بزنس کو دیکھتے ہیں اب بزنس کیا ہے بزنس دو طرح کا ہے پہلے تو ہم اس کو ٹائپس میں تقسیم کریں ایک بزنس ہے ہمارا کا اپنا ہر اون بزنس ایک بزنس ہے دوسروں کا اگر یعنی ہم جس بزنس کے لئے مارکٹ کر رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں بزنس بزنس کے لئے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کسٹمر پانے کے لئے کر رہے ہیں تو بزنس دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک اپنا بزنس اور ایک دوسروں کا بزنس اس کے لئے مارکٹنگ کر سکتے ہیں اپنا بزنس میں سب سے اوپر جو چیز ہے نا وہ ہے پروڈکٹ سب سے اوپر چیز جو ہے پروڈکٹ اپنا پروڈکٹ اون اپنا پروڈکٹ کے لئے مارکٹنگ کرنا یعنی مینوفیکچر بھی آپ نے خود کیا ہے دیکھیں یہ ڈیفرنس ہے پروڈکٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنا پروڈکٹ جس کو آپ نے مینوفیکچر بھی کیا ہے یعنی آپ ہی کا آئیڈیا ہے پروڈکٹ کو بنانے کا ٹھیک ہے تو کسی اور کا پروڈکٹ نہیں ہے اپنا پروڈکٹ سب سے اوپر یہ ہے میں سمجھتا ہوں بزنس میں سب سے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اپنا پروڈکٹ بنایا جائے اور وہ سب سے اوپر ہوتا ہے بزنس کے در مارکٹنگ کے تو بات ایک الائدہ ہے نا دیکھیں بزنس کی بات سب سے اوپر کون سا ہے اپنا اچھا دیڈیٹل مارکٹنگ ہو دیڈیٹل کیا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈیڈیٹل مارکٹنگ ایک physical پروڈکٹ کی کر سکتے ہیں افکورس کر سکتے یہ نہیں کر سکتے بھائی یہ دیکھیں دیجیٹل مارکٹنگ ایک لیکٹ آپ کی بھی تو کی جاتی ہے نا ایک جاتی ہے ایک ر cooking کی بھی تو کی جاتی ہے رومال رومال ڈhmitary čیف ہوتے ہیں انکی بھی تو کی جاتی ہے فیپنکھوں کی بھی تو کی جاتی ہے جو الیکٹرونک ڈیوائسز نہیں ہیں جیسے فور ایکزیمپل آپ لے لیں بورڈ وائٹ بورڈ نوٹس بورڈ ان کی بھی تو کی جاتی ہے تو پرڈکٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک امپورٹن چیز ہے اچھا دوسری جو ہے ہم اب اب ہم بات کریں کہ چاہے وہ فیزیکل پرڈکٹ ہو چاہے وہ دیجیٹل دونوں پرڈکٹ ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم بیسے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کریں لیکن ڈیجیٹل مارکٹنگ میں پرڈکٹ جو ہے اپنا ہو لیکن چاہے وہ فیزیکل پرڈکٹ ہو چاہے وہ ڈیجیٹل ہو تو ہم دونوں کی مارکٹ کریں اب بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو میں چیز سمجھتا ہوں نا وہ چیز ہے ای کومرس ای کومرس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا پرڈکٹ ہو آپ دوسروں کا پرڈکٹ ہال سیل میں لیتے ہیں ہال سیل میں آپ بائی کرتے ہیں اور پھر دین سیل پہلے بائی کرتے ہیں اور بائی کسے کرتے ہیں بائی ایدھر سے کرتے ہیں تو آپ ایدھر سے بائی کرتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں یہ سب سے اوپر والی چیز ہے ایک کومرس بزنس اس کے بعد یہ بڑا مشکل سے آتا ہے لیکن اس کے بعد یہ سب سے ایمپورٹن چیز ہے ہم جب ہے ہم دیکھیں گے تو پھر بزنس میں دوسری چیز تیسری چیز جو ہے وہ ہے اپنی مدب تیسری چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے آپ اس کو different کہیں گے یہ services یعنی اپنی services بیچنا services بیچنا یہ ایک بہت بڑی زبردست چیز اس میں ایک company بھی ہو سکتی ہے ایک company کی website بھی ہو سکتی ہے ایک individual کی website بھی ہو سکتی ہے یعنی اس میں دو چیزیں ہو سکتے individual بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی service بیچ سکتے ہیں اور اس میں آپ ایک company بھی ہو سکتے ہیں لیکن company زیادہ تر services بیچتی ہے company product بھی بیچتی ہے لیکن بات یہ ہے company ایک product بھی بیچتی ہے یہاں پر بھی ایک طرح سے آپ physical or digital product کی میں نے بات کی یہاں پر بھی individual آپ product individual بھی ہو سکتے ہیں entity آپ company بھی ہو سکتی ہیں company بھی product بنا سکتی ہے اور individual بھی بندہ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے بعد میں وہ لیکن زیادہ تر product جو اگر بناتا ہے ہے نا جو وہ بھائی اس کو company میں تبدیل کر لیتا ہے تو اس لئے میں individual رکھا وہ company بنا لیتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام تو ضرور رکھتا ہے وہ بے شک اپنا نام بھی رکھے وہ لیکن company بن جاتی ہے اس لئے میں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں services کیونکہ product نہیں ہوتی product نہیں ہوتی کچھ services ہوتی ہیں اپنی web designing جیسے آپ کو آتی ہے آپ services دے رہے ہیں کہ میں website بناتے ہیں میں logo بناتے ہیں یہاں پر لیکن اپنی ذات اپنی ذاتی company آپ یا اپنی ذاتی website ہے individual آپ کسی اور website پہ کام نہیں کرے کسی freelancing website پہ کام نہیں کرے آپ آپ کی ذاتی ایک website ہے for example اور آپ اس کی digital marketing کر رہے ہیں آپ اس کی digital marketing کر رہے ہیں اور customer کو خود ڈریک لے کے آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت important بات ہے ٹھیک ہے تو یہ business میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ وہی بات ہے product ہے آپ کا services بیچ رہے ہیں لیکن product میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو الہدہ بھی کر سکتے ہیں for example institute آپ نے کھولا ہے آپ پڑھا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم company کو الہدہ سے بھی sorry company کو الہدہ سے بھی یہاں پہ اسی میں involve کر رہے ہیں یعنی ایک company کی website ہے showcase website ہے اس کی digital marketing کر رہے ہیں تو میں الہدہ سے کر رہا ہوں لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو میرے نزدیک نہیں کرنا چاہیے پھر ممک کر رہا اچھا اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے پھر اور وہ بڑی important آتی ہے وہ ہے drop shipping drop shipping بھی یہی پر آتی ہے میں drop shipping کا بتاؤں گا بعد میں کہ کیا ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں نہیں لیکن drop shipping بھی ادھر آتی ہے drop shipping کا business کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے business ہیں ٹھیک ہے ایک ہے affiliate business میں نے یہاں پہ divide کیا تھا نا کہ یار اب یہ والا جو حصہ ہے ابھی تک جو میں نے divide کیا ہے یہ والا ہے own اپنا business others کا business others کے business میں اگر آپ کریں گے تو سب سے پہلے میں لاتا ہوں affiliate marketing affiliate affiliate جو کرتے ہیں نا یہ business کو کم لیتا ہوں میں اس میں لیتا ہوں اپنے business کو کم لیتا ہوں کیونکہ آپ دوسروں کے business کے لیے ہی marketing کریں کیوں اس میں کیا پہلو ہے ابھی تھوڑی دیر میں گھوٹ کریں جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں affiliate business ٹھیک ہے اور ایک اور جو ہے وہ ہے freelancing freelancing بھی ایک business کے طور پر آپ لے سکتے ہیں لیکن لوگ business کے طور پر نہیں لیتے میں بھی خود بھی نہیں لیتا میں نے تعریف کبھی بھی نہیں پڑھائی business کے طور پر ہم اس کو تھے کے داری کے طور پر لگتے ہیں تو تھے کے داری half business ہی ہوتا ہے تو میں اس لیے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں میں صاف صاف بول بھی رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے گا یار business کیوں کہہ رہے اس کو حالانکہ ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن midway ہوتا ہے freelancing freelancing میں نوکری نہیں ہوتی آپ نوکری کبھی بھی نہیں ہوتی freelancing اگر نوکری کر رہے ہیں تو پھر تو کام خراب ہے کیونکہ آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو اس کو freelancing کبھی بھی نہیں کہیں گے یار اس کو freelancing کبھی بھی نہیں کہیں گے ایک traditional نوکری وہ آلی بات کر رہا ہوں جو nine to five اور مہینے کی تنکھا آپ کو ملے گی salary اور یہ وہ بس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھے کے داری ہے میں اس کو ٹھے کے داری کے ضمنے میں دیکھا ہوں دیکھیں اب ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھ لیا کہ یار کہ ہم for example اپنا business ہو گیا others کا business ہو گیا ہم اس کے لئے کر سکتے ہیں اب ہم کچھ چیزوں کو explain کرتے ہیں میں تین چیزوں کو explain کرنا چاہوں گا یہاں پر باقی سب چیزیں self explanatory ہیں یہاں پر لیکن تین چیزیں بڑی important جو چیزیں آج سمجھنی پڑھیں گی آپ کو اور کیونکہ وہ چیزیں کرنے بھی ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ہے دیکھیں ای کامرس ای کامرس میں آپ کو اس کا ڈیفرنس آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزوں کا اور تینوں چیزیں صرف ایک ہی چیز کے پہلو ہیں دوسرے نمبر نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ affiliate کو رکھ رہا ہوں حالانکہ دوسرے نمبر پہ ورد کے لحاظ سے نہیں ہے اور تیسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں ڈراب شکریہ ان کا ڈیفرنس آج کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگے دیکھیں بہت آسان ہے تھوڑا سا آپ سمجھیں گے تو آپ کو بالکل اچھی تا سمجھیں گے سب سے پہلے ایفیلیٹ میں ایک پرابلم ہاتی ہے ایفیلیٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایک طرف بزنس ہے بزنس اور آپ اس کی مارکٹنگ کر رہے آپ اس کی مارکٹنگ کر رہے کسٹمر گھیڑنے کے لئے لیکن یہ بزنس موڈل کیسا ہے یہ جو بزنس ہے اس میں ایک پروڈکٹ ہے اور اس کی کوسٹ ہے ہنڈرڈ ڈالر اس کی کوسٹ ہے ٹھیک ہے آپ مارکٹنگ کرنے کا کمیشن لیتے پیسے نہیں لیتے آپ کمیشن لیتے پیسے نہیں لیتے آپ مارکٹنگ کرنے کے پیسے کبھی بھی نہیں لیتے آپ کمیشن لیتے تو اس لیے میں یہاں پر اوپر بات کی تھی کہ یہ ایڈرز کا بزنس businessmanHalf business تو آپ آپ پیسے نہیں لئے بھائی آپ پیسے لیتے ہیں نا بطلباب فور Arab احساً بھائی کتی کھدن مارکیٹنگ کر دوں گا انوکری ہے یہ آپ کمپنیات، آپ نوکری مشرم نہیں کر رہے پوری طرح سے قوisini اللہ رہے ہیں آپ کی اپنی بات ہوں گی آپ فور اگر ہندس ڈالر کا ایک پروڈکٹ بھکواتے ہیں تو آپ نے اس سے مقایا ہوا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ میرا ہو یعنی ٹونٹی ڈالر میرا ہو تو آپ بھائی اگر سو دس پروڈکٹ بھکواتے ہیں تو کتنے بنے ٹوٹل ہزار ڈالر کے پروڈکٹ بھکے تو اس میں سے کتنا آپ کا ہوا کتنا ہوا آپ کا آپ کا ڈالر ہنڈرڈ روپے آپ کی جیب میں جائے ٹھیک ہے ڈالر ہنڈرڈ روپے ہمارے مارکیٹر کی جیب میں جائے ٹھیک ہے تو یہ کسٹمر جو ہے کسٹمر تو چیزیں خریدے گا اچھا ایک تو یہ بات ہے یہ تو تاریف ہوگی اس کی ٹھیک ہے لیکن 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 اس میں پروڈبلمز ہیں پروڈبلم کیا ہے کیونکہ کمیش ایک لنک اب اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے بزنس بزنس مین کے درمیان اور مارکیٹر کے درمیان یہ پارٹنرشپ ہے نا ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو زیادہ پروڈکٹ بھی کوئے ہیں کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی بندے سے تو پروڈکٹ نہیں آرہے کافی سارے مارکیٹرز ہو سکتے ہیں جو اس کی پروڈکٹ کو پارٹنرشپ کر کے بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے نظر بھی آ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے تو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی کتنے بھی کوئے تو اس میں بڑے موڈل ہوتے ہیں سکیورٹی کے لیے یہ یونیک لنک دیتا ہے اس پروڈکٹ کا فر ایکزمپل اس ایم ون ایک مارکیٹر ہے دوسرا مارکیٹر ایم ٹو تو اس کو لنک دے گا فر ایکزمپل اس پروڈکٹ کا نام ہے دیسی فر ایکزمپل دیسی اس پروڈکٹ کا نام ہے دیسی جو بھی دیسی تو اس کو ڈاٹ کوم میں اپنی ویب سائٹ کا ایڈرس دے گا ہے یہاں پہ سلیش دیسی سلیش ایم ون یعنی اس کا ایڈرس ہو گیا اب جب بھی اس ایڈرس کے ذریعے اس ایڈرس پہ کوئی بھی کسٹمر کلک کر کے آئے گا تو کیا ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اس سسٹم میں کہ بھائی یہ تو ایم ون نے بھیجا تھا مارکیٹر نمبر ون نے بھیجا تھا اور یہ مارکیٹر نمبر ٹو نے بھیجا تھا ایم ٹو جب لکھا تو بھائی یہ ایک رول ہے لیکن مسئلہ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھیں وہ کیا مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے اس بزنس بولن کے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو بزنس ہے نا ہمیشہ مارکیٹر جو مرضی کر لے مارکیٹر جو مرضی کر لے مارکیٹر نے کسٹمر کو ٹار گٹیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کرتے لیکن کسٹمر کو کسٹمر کو ریفر کہاں کرنا ہے کسٹمر کو ریفر بزنس کے پاس کھانا ہے ہمیشہ بزنس کے پاس کرنا ہے بزنس آنڈر کے پاس اب بزنس آنڈر کے پاس جو آرہ قرابانا ہے نا تو یہ گڑ بڑ ہے یہ بہت بڑی کرپڑ یہ بہت وہ کیوں کیونکہ ایک دفعہ تو ہوا مارکیٹنگ کر لے گا اس کے پاس آئیے دے گا اب اسی بندے نے command time خریدنا ہے تو اس کے ذریعے نہیں جائے اس کو بیچ میں سے نکال دے گا اس میں کچھ سیکیورٹی پھر بھی رکھی ہو گیا لیکن زیادہ تر سیکیورٹی فیل ہے ٹھیک ہے اب فور اگزمپل اس کسٹمر نے اپنے بھائی کو بتایا اس بھائی نے تو اس بھائی کو تو ڈریکلی بتا دے گا نا یہاں پر چلو کیسے رکھ لیں براؤزر کی سب کچھ رکھ لیا لیکن بھائی یہ اس موڈل میں بڑا ہی خرابی ہے اس موڈل تو یہ موڈل ذرا سا فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک اور موڈل ہے اور ایک اور موڈل ہے اس موڈل کے اندر اس موڈل کے اندر کیا ہوتا ہے جو کہلاتا ہے ڈراؤپ شپنگ اس موڈل کے اندر باقی سب چیزیں تو ایسی ہی ہیں جو یہاں پر ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز بھی ڈیفرنٹ بالکل بھی ڈیفرنس کسی بھی چیز تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ طرف ڈیزنس ہے درمیان میں مارکیٹر ہے اور ادھر کسٹمر بالکل ایسا ہی موڈل ہے لیکن لیکن یہ کسٹمر کے لیے مارکیٹنگ کرے گا تو ویب سائٹ پر اپنی ویب سائٹ پر آرڈر لے گا یہ یہاں پر آرڈر نہیں لےًا یہاں پر آرڈر نہیں لے گا تو یہاں پر آرڈر نہیں لے گا پھر کیسے help کہ لے گا یہ کیا کرے گا یہ یہاں پر یہاں پر آرڈر لینے کے بعد اس کو بتائے گا کہ ایک آرڈر آیا ہے اس نے ایڈرس دے دیا کہ یہاں پر شپ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتا دیا یہاں پر شپ کرنا ہے اور ہم نے وہ ایڈرس نوٹ کر دیا اس نے پیمنٹ بھی ہمیں کر دی اور ہم نے اس کو بتایا بزنس آنر کو کہ بھائی اس کو چیز سینڈ کر دو اس کو چیز سینڈ کر دو آپ اس کو چیز سینڈ کر دو لیکن یہ چیز سینڈ اپنے نام سے نہیں کرے گا یہ ہمارے نام سے کرے گا اس کا نام ہے دیسی اور ہمارا نام ہے ولایتی تو یہ ولایتی کے نام سے سینڈ کرے گا یہ اپنے نام سے سینڈ نہیں کرے گا یہ ہمارے نام سے سینڈ کرے گا تو گروت کس کی ہوگی ہماری ہوگی ہم لونگر ٹرم میں بھائی جب بھی کسٹمر آئے گا ہمارے پاس آئے گا بھائی کو ریفر کرے گا ہمارے پاس آئے گا تو ہم جب چاہے کچھ کریں گے ایک اور فائدہ ہے یہاں پر تو بھائی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے یہاں پر لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ ہنڈر ڈالر کی چیز بیچ رہا ہے اور ہم بڑی اچھی مارکٹنگ کر سکتے ہیں بھائی یہاں پر اس کی مجبوری ہے نا یہاں پر مارکٹر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے آنا یہی پر ہے تو پھر کام گڑھَبر ہو جائے گی ایک ہی کوسٹ رکھتا ہے یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں ہنڈر ڈالر کی چیز ٹو ہنڈر ڈالر میں بھی بھیج دیں اپنی اچھی مارکٹنگ کر کے اپنا اچھا کنٹنٹ لکھیں اپنی اچھی لک بناتے ہیں ویب سائٹ کی اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں اور ایسی یونیک چیز دھونکے دو سو ڈالر کی بھیج دیں اور کمیشن اس سے بھی کمائے اور اپنا بھی کمائے ایک سو بیس ڈالر کمال تو یہ بھی ہو سکتا جاپ شپنگ میں بہت سارے موڈلز ہوتے ہیں ایفلیٹ میں بہت سارے موڈلز ہوتے ہیں لیکن میں جنرل بات ہوں سمجھ میں آئی آپ کو کچھ بات تو یہاں پر ہمیں بینیفٹ ہو جاتے ہیں جب کہ ایک اومرس تو سیمپل ہے یار ایک اومرس میں کوئی یونیک پڑکٹ خریدو یونیک ہونا چاہیے یا روٹین کے میٹر میں جو دو خریدو فروکت ہوتا ہے ایسے دو ہی رول ہیں بس کیا پڑھاؤں گا جب بتاؤں گا ڈیٹیل سے تو یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن سب میں سب سے اوپر کون سا ہے میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ ایک اومرس لکھ دیتا ہوں میں اس میں ڈیفرینشیٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایفیلیٹ یہاں پہ ڈراب شپنگ تو نمبر ون بزنس کون سا ہے اس میں نمبر ون یہ ہے بھائی نمبر ٹو کون سا ہے افکورس یہ ہے نمبر تھری کون سا ہے کبھی ایک وقت ہوتا ہے جب ایفیلیٹ نمبر ٹو تھا لیکن اب نمبر ٹو نہیں ہے بالکل بھی نہیں آپ کو اوپر میں نے ثابت بھی کیا کہ ہمارا یہ کتنی آسانی ہوتی ہیں لوگ ڈراب شپنگ پہلے ڈراب شپنگ کا کونسپٹ نہیں تھا ڈراب شپنگ میں کیسے ہم ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے آپ صرف کونسپٹ سمجھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں ان بزنس کو دیکھیں ای کومرس میں کیا مسائل ہیں ای کومرس میں مسائل یہ ہوتے تھے کہ ہمیں شپنگ خود کرنی پڑتی تھی بہت بڑا مسئلہ ہے شپنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مزاق نہیں ہے ہمیں سٹاک رکھنا پڑتا ہے پروڈکٹ کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں انیشلی ایک مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا کہ انویسمنٹ کم سے کم بھائی دس ہزار میں بھی ای کومرس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ زیرو انویسمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن خیر وہ موڈل پھر ڈراب شپنگ اور ای کومرس کے درمیان والا بن جائے گا ایک اور لیکن خیر بہرحال اس میں یہ سٹاک سٹھنے پڑتے ہیں اگر آپ کا بزنس زیادہ چل جاتا ہے دیکھیں میں شروع میں تو آپ زیرو انویسمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو بزنس چل جائے تو بھائی پھر آپ کو یہ ساری رفرڈ پالنے پڑتے ہیں آپ کی جو ورکنگ قوت ہوتی ہے ورکرز ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے اتنا آسان کام نہیں ہی ٹھیک ہے جبکہ ایفیلیئٹ میں کیا ہوتا تھا ایفیلیئٹ میں ہی ہوتا تھا کہ ہم ریفر کرتے تھے نا بزنس کے پاس فور ایسی ای کامرس کی اسی ای کامرس بزنس کی ہم ایفیلیئٹ کرے ہیں ڈراز ڈوت پی کے فور ایک ایسیمپل ایری ایمازون ہے سب سے بڑی ایسیمپل علی بابا بلکہ سب سے بڑی ایمازون سے بھی بڑی۔ سوری تو سے تو بات یہ ہے کہ ہم اسی کی ایفیلیئٹ کر رہے ہیں ہم کیا رہے ہیں ایک کامرس والے ایمازون یا ایفیلیئٹ ایفیلیئٹ دراز نے ہمیں ایک لنک دیا ہم نے اس سے پروڈک بیشنا شروع کر دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف مارکٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ فائدہ ہو گیا نا ہمارا مارکٹنگ کر رہے ہیں بس اور بکوا رہے ہیں ان کے پروڈکٹ بکوا ان کے رہے ہیں پروڈکٹ لیکن بکوا ان کے رہے ہیں یار یہ مسئلہ ہے ہمیں کمیشن مل رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ چاہتا تو نوکری بھی رکھ سکتا تھا لیکن مارکٹنگ کے بڑے سارے دماغ ہوتے ہیں اب یہ اگلا حصہ ہے میں اس کو اس ٹیپ پر لے کے جاؤں گا لیکن یہاں پر نام بھی ان کا یوزر ہے سب کچھ ڈاپ شپنگ پھر ایک میڈل بزنس آیا جس میں مارکٹنگ بھی کر رہے ہیں ہم لیکن اپنے آپ کو گروہ بھی کر رہے ہیں بھائی اپنے آپ کو بھی گروہ کر رہے ہیں سوری سیلف گروئنگ ٹھیک ہے سیلف گروئنگ بھی ہو رہی ہے سیلف گروتھ ہوئی ہے میری بھی انگلی شپنی ہے سیلف گروتھ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے ڈاپ شپنگ کرنا اور ڈاپ شپنگ ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے یہاں اس تک ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں لیکن اب کیا کیا جائے اس میں ہر چیز کا الائدہ پوائنٹ ہے جب ہم بزنس ہے جو اپنی ویب سائٹ بنا کے ویب سائٹ بنا کے اس کو پاپولر کر دے یہ کام ہے ہمارا کرنا اگر ہماری ویب سائٹ پاپولر ہے یعنی ویب سائٹ بنا کے جتنی پاپولر ہوگی اتنا زیادہ پیسہ کمائے گی اور وہ کس سے کمائے گی مختلف کمپنی کے ایڈز لگا جیسے ایڈسنس ایڈسنس اور بھی بہت سارے ہیں یعنی ایڈز لگانے پڑتے ہیں ایڈز والا بزنس یعنی ہماری ویب سائٹ مشہور ہے ہم انفرمیشن کے ایک ویب سائٹ بلوگ ویب سائٹ ہی قسم ہے نا بھائی بلوگ میں اس لیے ویب سائٹ کہہ رہا ہوں ویب سائٹ ہی کی قسم ہے بلوگ تو بلوگ ہم بنا کے اس پہ ایڈز لگا کے اس کو سوری اس کو پاپولر کرتے ہیں اور پھر ایڈز سے پیسہ کماتے ہیں ایڈز کے لیے ہمارے پاس دوسری کمپنی آتی ہے یہاں پہ یہ موڈل بھی ڈیفرنٹ ہے اس موڈل یہ یہ موڈل ہے یہ موڈل ہے فور ایکزیمپل دیکھیں ہم ایک بلوگ بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں دونوں کہہ رہے ہیں جب ہم بلوگنگ بیرا پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس کو پاپولر کرتے ہیں پاپولر دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے ایک ہم پیسے سے دیکھیں پیڑ ایک فری پھر پیڑ میں کیا آ جاتا ہے وہ ہی ہم نے ڈیجیٹل مارکٹنگ جو پڑھی تھی پیڑ میں کیا آ جاتا ہے پیڑ میں ہم پی پی سی سے بھی سکھر سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں بہت سارے ways ہیں اس کو پاپولر کرنے لیے لیکن فری میں ہم سرچ انجن اپٹیمائزیشن سکھر سکتے ہیں تو بہت سارے ways ہیں فری میں ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ سے بھی کریں ٹھیک ہے تو پی پی سی بھی اسے سی ای ایم کا حصہ سارچ انجن مارکٹنگ کا سی او بھی سارچ انجن مارکٹنگ کا حصہ ہے اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو میں نے پڑھایا پہلے دو لیکچر کے اندر ٹھیک ہے تو ہم ہم یہاں پر یہ بھی ایک بزنس موڈل ہے اور یہ بہترین بزنس موڈل ہے یہاں پہ اس میں سی او اور یہ سب پچھ آ جاتا ہے یہ مارکٹنگ کس ہے نا ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ لیکن بزنس ہے یعنی لیکن پپولر کرنا ضروری ہے پپولر نہیں کریں گے تو بھائی کوئی فائدہ نہیں لیکن پپولر کرنے سے ہمارے پر ڈریکٹ جیز کی کمپنی ٹیلی نور کی کمپنی بھی تو آ سکتے ہیں پیڈ کریں ہم پپولر گوگل میں رینک نہ کریں بشک کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی گوگل میں رینک کرنا ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی رینک کر اپنی ویب بلوگ کو پپولر کر دیں کہیں سے ٹیوکگیا نا ٹیوک ہوگے پواہلے ہیں پاکستان میں بہت بڑی بڑی ویب سائیٹ ہیں جو پرو پاکستانی�데 میڈیا Nate کہیں یہ زیادہ پارcionesٹ میڈیا ویبر کے بام جانکڈیچالٹوں کی جانکڑ جونستیر جشاندے کے لئے ک اور کس کے ذریعے کی ہے بھائی ان کے پاس سٹوریاں ہی ایسی ہوتی ہیں پرو پاکستانی کے پاس سیریس سٹوریاں ہوتی ہیں یہ بات پکی ہے اردو پوائنٹ کے پاس سیریس بھی ہوتی ہیں اور فنی بھی ہوتی ہیں جبکہ جعوید اقبال کے پاس فنی بھی ہوتی ہیں فنی آنے بھی لگ گئی تھی اس نے بھی اردو پوائنٹ والا حال کیا تھا تو یہ بھی ایک بزنس موڈل ہے یہ بھی ایک بزنس موڈل ہے بیجیٹل بزنس موڈل بزنس موڈلز کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بزنس موڈل ہے تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اب مجھے کیا آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب کچھ کرنا ہے لیکن سب کچھ مجھے نہیں آتا دیکھیں اس میں ایک اور بھی موڈل ہے بلکہ یوٹیوب والا موڈل ہے لیکن وہ ہم بھول گئے نا لیکن میں زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو چیزیں ہیں وہ ایک ہے اسی کی قصہ سمجھے کو اسکو پاپوٹل کرنا ہے اس میں ایک آجاتا ہے اس کو ہم اسکو ہم اسکو لے لیتے ہیں کسی اور اس پر تو یا ہم اسکو یہاں پہ اسکو لے لیتے ہیں کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے اسکو بناوں اس میں سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی آیا جاتا ہے سوشل میڈیا ایسٹ بھی آجاتا ہے یوٹیوب پہ چینل بناو یا سوشل میڈیا پہ فیس بک پیج بناو انسٹا گرام پہ بناو اور اس کے ذریعے آپ پیسہ کماؤں ایون فیس بک پہ بھی آپ ویڈیو کے ویڈیو پہ جو آئیڈ رکھانے کے پیسے ملتے ہیں پاکستان میں ابھی نہیں ہوئے اپروو انڈیا میں میرا خال ہو گئے ہیں تو مجھے ابھی انڈیا کا صحیح طرح پتہ نہیں لیکن میرا خال ہو چکے تو بھائی یہ بھی ایک بزنس موڈل ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بزنس موڈل تو بزنس موڈل ہے پیسے کماؤں بس تو اب ہم کیا کریں گے ہم کیا پڑھیں گے دیکھیں یوٹیوب یوٹیوب مارکٹنگ مجھے نا ویسے پیڈ مارکٹنگ سب سے اچھا ہے پیڈ مارکٹنگ سب سے اچھا ہے چاہے وہ اور اس میں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو سوشل میڈیا مارکٹنگ ہو پیڈ والا چاہے وہ ہو اس میں اس میں پی پی سی ہو انسٹاگرام ہو لینکڈین ہو ٹوٹر ہو یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھی طرح سے آتی ہے یہ میری نمبر ون سکل اچھا یہ کیوں ہوئی میں نے ایسی او سے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے بیسکس پڑی تھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کتنی بیسکس اور کتنا ڈیپ میں جاتا ہوں تو میں نے ایسی او سے کیا تھا لیکن ایسی او میں ایک مسئلہ تھا کہ آپ کو تین مہینے بلوگ کو رینک کرنے میں لگے تری منس لگ گئے چھے منس لگے ہاں اس کا اپنا مزا ہے میری بھی کوئی سب تر سے سو سائٹ چل رہی ہیں ایسی او پر لیکن پھر میں نے دیکھا ہوا یار کی پیسے دو پیسہ پھیک تماشا میری بار پیسہ آ گیا تو میں نے پیسہ پھیکا مارکٹنگ کی اور فور ریزرڈ فور ایجیمپل فور ایجیمپل لوگ کرتے ہیں اس میں ایسی او میں ایک ایونٹ پلوگنگ ہوتی ہے ایونٹ پلوگنگ اس میں ایک ہوتی ہے میں کرتا ہوں ایونٹ مارکٹنگ یہاں پر میرے بلیک فرائیڈے آتا ہی یا سائبر بندے آتا ہے اوہ کرسمس تک میں بھائی انہی وہاں کماتا ہوں ابھی بھی دیکھو میں نے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں تو بھائی ایک ایک دن کا ایک دن کا ایک دن کا میں تھوڑی سی اماؤنڈ بتا رہا ہوں بتانی تو کبھی بھی نہیں چاہے یار میں نے دکھائی بھی ہوئی ہے ویسے بلوگرز پنڈا ہمارا گروپ ہے اس میں میں نے دکھائی بھی ہوئی ہے میری آئی ڈی بلوگ ہو گئی تھی تو میں نے ایک دکھایا تھا ایک میں نے پروپرٹی سیل کی تھی ایک لاکھ اسی ہزار ڈالرز یعنی ایک کلک پر اور میں لائیو دکھائی تھی ویڈیو لائیو مزاق نہیں ہے بھائی لائیو دکھائی تھی کچھ لوگ پرانے ان کو پتا ہے کہ وقاس نے لائیو لوگن کر کے دکھائی تھی ایک کلک پر اتنا پیسہ آئے تھا مجھے اس کا دس سے پندرہ پرسن مل رہا تھا مجھے پورا نہیں مل رہا تھا اس میں کمیشن بیس ہوتا ہے ہم ایک ایک دن کا بھائی بہت کماتے ہیں ایک ایک دن کے بھائی دس دس ہزار ڈالر لگا دیتے ہیں اس بلیک فرائیڈے پر دس دس پندرہ پندرہ ڈالر رہاں سے لگا دیتے ہیں اتنے پیسے لگاتے ہیں اور پھر اس کا دو سے تین ٹائم چار ٹائم یعنی ڈبل تو لازمی لینا ہوتا ہے تو بھائی یہ بہرحال یہ بات میں کریں گے میں اتنی زیادہ بڑی گیم بتانا نہیں چاہتا اب بہت سارے لوگ خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ میں نے تو لائف دکھایا ہوا ہے اس لیے میں بڑا کمفرٹیبل ہوں یہ بتانا ہے تو بات یہ ہے کہ اب ہم آگے کیسے چلے اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں مجھے یہ آتی ہے چیزیں ایسیو بھی پڑھا سکتا ہوں لیکن ایسیو میں مل کے پڑھا ہوں میں نے ایک بندہ ہے لاہور کا میں اس کو انٹریوز کرواؤں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ساتھ مل کے میں نے ایسیو پڑھا ایک لاہور کا بندہ ہے اور میں ہوں گا ہم دونوں مل کے ایسیو پڑھا ہوں کیونکہ میں اپنا فوکس رکھنا چاہتا ہوں زیادہ تر اس مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور اس چیز پر تو یہاں پر بھی فوکس رکھوں گا میں لیکن میں انوالف مطلب ایک بندے کے ساتھ ہوں گا برابر کا ہوں گا زیادہ ہوں گا وہ زیادہ ہو جائے گا کبھی میں زیادہ ہو جائے گا ایٹیسی اس طرح تو یہ ایسیو بھی پڑھائیں گے تاکہ میری میں اس پر زیادہ توجہ دے سکوں اور وہ اس پر زیادہ توجہ دے سکوں جیسے کہ آنسر انڈ کوششن ہمارے سیشن میں بھی لیکن ساتھ ہی رہوں گا افکورس پھر ہم ویڈیو مارکٹنگ اگر کریں گے ہم تو ویڈیو مارکٹنگ کون پڑھائے گا اس کے لیے میں آپ کو پائنئر بندہ لے کے آنگا پائنئر پائنئر بندہ ویڈیو مارکٹنگ کے اندر لیکن میں ایک حصہ تو میں ہی پڑھاؤں گا وہ پی پی سی والا ایڈ والا میں ہی پڑھاؤں گا اور لیکن ایک حصہ یوٹیوب والا جو ہے نا یوٹیوب کیونکہ مین چیز ہے یوٹیوب والے کے لیے میں پائنئر بندہ آپ کے سامنے لے کے آنگا حالانکہ مجھے بھی آتی ہے میں نے بھی اپنے دو چینل اچھے خاصے رینک کیوں ہیں میرے اپنا جو مین چینل ہے فریڈانسنگ والا بیشک وہ آپ کے سامنے رینک نہیں ہے لیکن میرے اور بھی چینلز ہیں یا لیکن خیر بہرحال میں اس میں پائنئر نہیں ہوں نا پائنئر نہیں ہوں بھائی میں تو میں پائنئر بندے کو لے کیا ہوں تو پائنئر بندہ آپ کو پڑھائے گا اسی گروپ کے اندر ہی انشاءاللہ اگر پائنئر بندہ بات تو مان جائے گا میری لیکن میں ابھی نام ڈسکلوز نہیں کرنا آپ سے پھر ہے ایمیل مارکٹنگ ایمیل مارکٹنگ بھی ایک بہت ہی زبردست بندہ آپ کے سامنے لے کیا ہوں وہ پڑھائے گا تو بھائی ہم نے سب کچھ رکھا ہوا ہے اچھا اب پھر ڈاپ شپنگ اب اب بات آ جاتی ہے ایفیلیٹ ایفیلیٹ کی یہ کون پڑھائے گا اور ڈاپ شپنگ بات آ جاتی ہے کہ کون پڑھائے گا بھائی یہ ایک انٹیٹی کی طور پر ہم میں دے گا یہ کون پڑھائے گا بھائی یہ بھائی میں ہی پڑھاؤں گا کیوں اور میرے ساتھ ایک بندہ بھی پڑھائے گا لیکن میں کیوں پڑھاؤں گا کیونکہ ایفیلیٹ کی تو بھائی ایک ویب سائٹ بنانی ہے جو میں اوپر پی پی سی پڑھا رہا ہوں آپ کو یعنی پیڈ مارکٹنگ جو پڑھا رہا ہوں وہی کرنا ہے نا ایفیلیٹ کا کونسپٹ تو بہت معمولی سا ہے لیکن اصل تو چیز جو بھی کورس اٹھا لیں آپ پیڈ اٹھا لیں جا پری اٹھا لیں اصل میں تو وہ ہی مارکٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک اور حصہ ہے ڈراب شپنگ اور ایفیلیٹ آپ ایسی او سے بھی کر سکتے ہیں تو ایسی او جو پڑھا رہا ہے نا بندہ یہاں پر ایسی او جو میرے ساتھ پڑھائے گا ایسی او لاہور کا بندہ انشاءاللہ وہی وہ اور میں ملکے آپ کو ڈراب شپنگ اور ایفیلیٹ بھی کروانے گا اس کا معمولی سے آپ جتنے مرضی کوئس اٹھا کے دیکھ لیں جتنے مرضی کوئس اٹھا کے دیکھ لیں ڈراب شپنگ اور اس کے پانچ لیکچر ہوں گے باقی پیڈ مارکٹنگ بھائی بچیس لیکچر ہوں گے یا زیادہ سیونٹی پرسن ان کا حصہ ہوتا تھرٹی پرسن ان کا حصہ تو آپ اس کونسٹ کو سمجھیں اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے بھائی ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے وہ مین چیز ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ سے بنیادیں پکی کرنی ہے میں نے جب بھی سٹوڈنٹس اپنا پڑھایا ہے اب میں آپ کو اپنی سکرین دکھا رہا ہوں سکرین پر لے کے آ رہا ہوں دیکھیں میں نے جب بھی سٹوڈنٹس پڑھایا ہے جہاں مرضی پڑھایا ہے میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اسی فوراں ضروری نہیں ہوتا کامیاب کرنا کسی کو میرے پاس ویز ہیں اگر میں چاہوں تو کل آپ پیسہ کمانے لگ جائیں سو دو سو بندے تو کل پیسہ کمانے لگ جائیں اسی فیلڈ سے کیونکہ میں ایڈز آپ کو رن کرنا بس سیدھا سیدھا بتا دوں گا لیکن آپ کو خود سے نہیں ہے ہمارا نیٹ ورک مضبوط تھی دیکھیں فری لانسنگ میں نے سکھائی لوگوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو میں نے ایسے سکھاتا ہوں فری لانسنگ کہ بھائی ان کو کنسپ بلکل نیچے سے کلیئر ہوگی جب وہ کلیئر ہوں گے وہ خود ہوں گے اور پھر وہ ترقی جو کریں گے نا وہ دیر پا ترقی وہ یہ نہیں ہوگی فوراں ہوگی یہاں پہ ایسے ایسے کورس نکلے ہیں جن کے خلاف میں نے بھی بڑی کمپین چلائی تھی آج سے دو تین سال پہلے بھائی فر ایجامل پی پی سی وغیرہ کا کورس کروایا ایفیلیٹ کا کورس کروایا پی اے پر کلک کا کورس کروایا سب کورس کروایا وقتی طور پر پیسہ کمایا اور پھر وہ سارے سٹوڈنٹس رو رہے ہیں ٹرکس سے پیسہ کمایا ٹرکس 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 سے پیسہ کمایا اور باقی سارا کچھ فیل بلکل فیل ہو تو میں ایسا نہیں چاہتا میرے سٹوڈنٹس دیر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں میں نے ایک بیج پڑھایا میں ہی روزگار میں بڑھاتا ہوں چوتھا بیج پڑھایا اس پہ اٹھا سٹ بچے پاس آؤ اٹھا سٹ میں سے مجھے جو پوری امید ہے نا میں یہاں پر بھی اور کچھ سائی سٹوڈنٹ بھی میرے دیکھ رہے ہوں اٹھا سٹ کے اٹھا سٹ بچے کامیاب ہوتے ہیں ابھی ایک سٹوڈنٹ کا تھوڑے دنوں پہلے میسیج بائیس تاریخ کو میسیج آیا مجھے سر کے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈھاڑی والا بندہ ہے میں اسے پوچھ کے ہی نام بتاؤں گا اس کو میسیج کروں گا تو کسی دن اس کو لے کے بھی آنگا میں سریز شروع کرنے والا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی لائیو لے کے آنے گا تو انشاءاللہ اس میں پتہ چل جائے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈیفرینٹ دیکھیں ابھی تین لیکچر گزر چکے ہیں میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کروں گا حالانکہ میرے پاس میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کی ہوئے ہیں یہ لیکچر کافی بڑا ہونا تھا تو اس میں کافی بڑا جانا تھا لیکن ہم نہ تیسر پارڈ کو ٹرافک کو بعد میں گھوٹے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسائنمنٹ کریں اسائنمنٹ میں یہ نہ ہو پڑھیں جا کے خود سے بھی دیکھیں میں نے جو ابھی تک پڑھایا اس کو ایک گلو فر ایجیمبل میں نے پڑھایا ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کو جا کے سرچ کریں کیوں نہیں کرتے یہ آزر سرچ کریں ایسے کریں گا تو پھر کام بنے گا میں اب تیسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ لے رہا ہوں پلیز آپ نہ مجھے پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فور میں ہے آپ لوگوں کو میک لنک دے رہا ہوں آپ لوگ لائیو آسکتے ہیں میں کومنٹ کے ذریعے لنک دوں گا کومنٹ کے ذریعے لنک دوں گا آپ لوگ لائیو آسکتے ہیں میرے ساتھ کوئش سوال ہو تو ہمیشہ یہ پارٹ بوا کنی گا اس لیے ابھی آپ بےس مصبوط کریں مجھے پتہ چلے کہ ہوتا بندے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا میں بہت بڑا کام کروں گا میں نا ان سب بندوں کو میں بڑی بڑی جلدی ایک 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 اب تو ہفتے میں دو لیکچر آ رہے ہیں میں ہفتے میں تین لیکچر کرنے لگ جاؤں چار لیکچر کرنے لگ جاؤں گا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے لنک کر دیا تین چار مرتبہ کر دیا میرے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں آپ لنک کو ڈھوڑے کومنٹ ایریا میں لنک ہوگا آپ کا کومنٹ ایریا میں لنک ہوگا آپ لنک کو ڈھوڑے اور میرے ساتھ لائیو وقاس احمد کے ساتھ کون لائیو آنا چاہتا ہے جلدی لائیو آئے ٹائم کم ہے ہم دس منٹ میں لیکچر ختم کریں گی ہے لیکن لائیو یہ اچھا کچھ سٹوڈنٹس اب چھوڑ کے چلے گئے بھائی چھوڑ کے کیوں جاؤ گیا بتاؤ یہ بڑا امپورٹنٹ پار ہوتا ہے اس میں دیکھیں سائیکی کچھ ذہن میں آپ کے سوال سوال نظر نہیں آرہا تو اس سے لرننگ ہوتی ہے کوئی میرے سے بندہ آکے سوال پوچھے گا یا بندی آکے سوال پوچھے گی میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کو بھی لرننگ ہوتی ہے ٹیک ہے ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں انم فاروق اسلام علیکم اپنا مائک آن کریں انم فاروق چلے گئی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم مائک اپنا آن کریں اشاہ سلام علیکم مائک آن کر لیا کریں پلیز اشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشاہ نہیں ہے موجود سامیکم خان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں خان بھی نہیں آرہے یار کیا کریں سامیکم ساکیب اسلام سر کیا حال ہے آپ نے اللہ کا شکر ساکیب بتائیں کیا سوال آپ کا جلدی سے بتائیں سر میں نے پیڑ پیڑ مارکٹنگ کا جوب نے بتائیا اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے پیڑ مارکٹنگ جب آپ مہدب ہم سیکھ جائیں گے تو پیڑ مارکٹنگ نہیں ہمارے پاس اپنی ویب سائٹ ہونی ضروری ہم کسی اور کی ویب سائٹ پہ بھی پیڑ مارکٹنگ کر سکتے ہیں کسی اور کی ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر میری ریکویسٹ بھی ایکسپ کر دیجئے گا میں آپ کو ریکیسٹین کرنے والا ہوں اچھا چلو میں نام لکھ لیتا ہوں آپ کا نام کیا ہے جی ساکیب بہنا جی محمد ساکیب میری آگی یار مجھے ایک میسیج ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر انشاءالہ میں آپ کو محمد ساکیب محمد ساکیب ٹھیک ہے میں آپ کا انشاءاللہ سکتا ہے آپ نے اب لائیو آکے ہمارے گھر مہمان آکے مہمانوں کی بات ایکسپٹ کیا کرتے ہیں اس لیے میں کہا ٹھیک فرام سٹوڈیو اچھا اب ہمارے ساتھ ہیں زینب اجاز اسلام علیکم اسلام علیکم سار والیکم سلام زینب کیا حال ہے ہم سے آجی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہم اللہ کا شکریہ سوال کریں اپنا آجی سر کوشتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا حصہ سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنڈ لائف گزار سکیں کیسا کر سکتے ہیں یہ جو بھی سکھا رہا ہوں وہ آپ اس سے انڈیپینڈنڈ لائف گزار سکیں آجی سر بہت انرجیٹک ہوتے سیکھ رہی ہوں بس آپ سیکھتی رہیں اسائنمنٹ کرتے رہیں آپ میں آپ کو قائبنیا بھی کیوں گینا اور کیا ہو انشاءاللہ اوکے اوکے جی زینب بریو گرل کیونکہ گرلز کم آتی ہیں مریم صدرہ اسلام علیکم مائی کون کر لیا کریں مریم صدرہ اسلام علیکم آواز نہیں آرہی آپ اسامہ اسلام علیکم اللہ کا شکر اسامہ سوال کیا آپ سوال ہی میں رہی ہے مجھے ایفیلیٹ اور ڈراب شپنگ کا کچھ کلیر نہیں ہوتا کہ اگر ایفیلیٹ فیل یہ ہے تو ہم ڈراب شپنگ ہی یوں نہ کریں ایفیلیٹ کا پھر کیا فائدہ ہے ہاں کچھ موقعوں پر ایفیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے آپ کو دیکھیں بعض اوقات پروڈکٹ آپ دیکھیں بہت سارے سنیلیوں سے بعض اوقات آپ کو پروڈکٹ نہیں مل رہے ہوتے اور ڈراب شپنگ ایک نیا کونسپٹ یہ بھی آپ نوٹ کریں ڈراب شپنگ ہمیشہ سے کونسپٹ نہیں تھا ڈیجیٹل مارکٹی کے ڈیجیٹل ورڈ کے دیکھیں آپ گوگل ایڈ ورڈ کی ریپورٹ اٹھائیں گوگل ایڈ ورڈ یعنی گوگل کا جہاں پہ پے پے پر کلک ہوتا ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق کیونکہ ادارے کو چھاپ نہیں بڑھتی ہے اس کی افیشل گورنمنٹ ریپورٹ کے مطابق جو سیکنڈ نمبر پہ کماتا ہے نا گوگل وہ کماتا ہے ایفیلیٹ سے یہ پچھلے سال کی ریپورٹ تو ڈراب شپنگ ایک نیا کونسپٹ بھی ہے اب ڈراب شپنگ مشہور ہوتی جاری پاکستان میں سب سے پہلے ڈراب شپنگ دو ہزار چودہ میں ہماری جو سوشل میڈیا ہماری لوگ کر رہے ہوں گے انڈیویجول لیکن پبلیکلی لوگوں نے بتانا شروع کیا وہ دو ہزار چودہ سے اچھا میں ایک منٹ یار میرے پاس ٹائم بہت کام ہے میں نے بس ایک منٹ یہاں پڑھنا بات یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں ڈس لوگ لائیو آ سکتے ہیں آپ ٹرائے کرتے نہیں اس لنک سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس لنک سے آپ آنی بات علی اسلام علیکم جلدی سے کریں سوال اپنا سر سوال علیکم علی اسلام کیا سوال ہے سر فرینڈو کیا سوال ہے علی آپ کا نام کیا ہے پورا شہزاد علی شہزاد علی یہاں پہ آپ نے پورا نام نکھا کریں ٹھیک ہے اور سوال کیا آپ سر سوال یہ تھا کہ یہ تو فریلانسنگ ہے یہ بھی تو سرویسیس میں آ جاتی ہے نا ہاں سرویسیس میں نہیں نہیں یہ کسی اور کے پلیٹ فرم پہ جا کے کر رہے ہیں آپ خود مارکٹنگ نہیں کر رہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مطلب کہنے کا یہ ہم کیونکہ مارکٹنگ کے سٹورنٹ ہیں کہنے کا مطلب یہ اوکے جی اللہ حافظ پھر میں ایک اور بندے کو لے رہا ہوں جن کی تصویر نظر آ رہی ہے نا میں ان کو پریفرنس دیتا ہوں پہلے جو تصویر نہیں دکھاتے ہیں ان کو پریفرنس دیتا ہوں لاسٹ ہے حیدر علی بھٹی صاحب کیا ہے؟ السلام علیکم سر والیکم سلام اچھا سر دوسری چیز یہ کہ سر میں نے آپ سے کوسٹن کرنا تھا جی بتائیں اچھا سر میرا کوسٹن یہ کہ مطلب میں نے اپنا بزنس جانا میں نے سٹارٹ کیا ایونٹ مینجمنٹ کا ٹھیک ہے اچھا تو ہاں جی تو سر اس کو جو نا میں گروت کرنا چاہ رہا ہوں لیکن گروت ہو نہیں پا رہا مطلب آڈینس بھی نہیں آتی مطلب میں ٹیکنگ بھی کرتا رہا ہوں لیکن نہیں آ پاتا تو ٹیکنگ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوشل میڈیا مارکٹنگ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے دو لیکچر کے اندر ہی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سر آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال نبیل اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر اللہ کا شکر نبیل جلدی سے بولیں سوال اپنا کیک کر رہا ہوں سر میں پوچھنے تھے مطلب کہ یہ دیجٹل مارکٹنگ ہم صرف فائیور بھی کر سکتے ہیں یا باقی پیٹس یا باقی چینل ہیں اس پر بھی کر سکتے ہیں دیجٹل مارکٹنگ فائیور سے تعلق ہی نہیں ہے دیجٹل مارکٹنگ کا دیجٹل مارکٹنگ تو ہم فریلانسنگ نہیں پڑ رہے ہیں تو جو یہ ویب سائیڈ یا یوٹیوب چینلز انہیں بھی ہو سکتی ہے یا فیس بوک کے پیجیز فیس بوک پہ ہو سکتی ہے یوٹیوب پہ ہو سکتی ہے اپنی ویب سائیڈ پہ ہو سکتی ہے زیادہ تر اپنا اپنے مضب ایک بزنس کی آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ اپر کی مارکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ کہیں سکتے ہیں فائیور کے پلیٹ فارم کے اندر آپ اپنی گک کی مارکٹنگ کرتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن بھی کرتے ہیں لیکن وہ فائیور اس کا دائرہ کار کہ ہوتا ہے فائیور کی پلیٹ فارم کے اندر ٹھیک ہو گیا تو بس ایک ایک سوال نبید انجوم اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا سوال کیا ہے سر وہ جو آپ کا سیکنڈ اسائنمنٹ میں کونسی چیز ہے جسے ضرورت نہیں پڑتی مارکٹنگ کی جواب دیجئے گا اسائنمنٹ کے اندر بتاؤں گا اسائنمنٹ جو ہوگی نا آج میں بلال اسلام علیکم بلال اسلام علیکم کیا حال ہے سر ٹھیک ہے آپ آواز نہیں آ رہا سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر آپ شپنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے سر اس کورس میں کیونکہ میں نے بہت سرج کیا اس کے اوپر لیکن مجھے کوئی سلوشن نہیں ملا سر میں اس سوال کا جواب یہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بلال آپ نے لیکچر نہیں صحیح طرح دیکھا سر میں ابھی آیا ہوں میں بلکل اینڈ پہ آیا ہوں ابھی آیا ہوں تو بس آپ دوبارہ دیں کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ میں پڑھاؤں گا کہ نہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا روبینہ جمشید اسلام علیکم اسلام علیکم سر امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ سنا ہے کہ ڈروپ شپنگ کرنے کے لیے جو آئی ڈی بنانے بڑھتی ہے وہ کوئی باہر کا بندہ ہو اس کے نام پہ آپ آئی ڈی بنائیں پھر آپ ڈروپ شپنگ کریں سر کا یہ صحیح ہے غلط اچھا یعنی ہم پاکستان میں اپنے ملتان میں ہی رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں ڈروپ شپنگ وہ چھکاتے یہ ہیں کہ اس پلیٹ فارم بجائیں بہت سارے پلیٹ فارم ہے نا ایک کو پلیٹ فارم نہیں ہے ٹھیک 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 ہے کہ جدتا ہے، اور وہ آئیے کشارل سکتے ہیں corro Burningリ موسیقی 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 ہے وائس آگئی ہے اگر آپ پچھلی جو میں نے اسائنمنٹ دی تھی نا فیون والی چرس کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیمپل سی بات ہے وہ کسی کو ایس میں بھیج رہا ہے تو کیوں نہیں کی جاسکتی لیکن فیس بک اس کو بلوک کر دے گا بلوک تو بات میں کرے گا نا فیس بک اس نے ایک پوسٹ کی اس نے ایک آئی ڈی بنائی اس نے پوسٹ کر دی اس نے کر دی مارکٹنگ اس کی اٹھا گئی لوگوں کو بیشنا شروع کر دی فیس بک نے دس سیکنڈ بات کیا اور دس سیکنڈ کے اندر دس بندوں نے دیکھ رہی تو اس کا مطلب ہے ہو گیا اس کا کام تو بس بات ہتم ہو رہی تو آپ نے مطلب یہ واری کوئی اچھی اگزیمپل نہیں آپ میں نے ایسی بتانے کی جیجیٹل مارکٹی جس کا فائدہ لینا ہو آپ یہ اسائیمنٹ دوسری اسائیمنٹ آپ کی یہ ہے یہ دوبارہ سے کرنی ہے دوسری اسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پورے تین لیکچر کی ایک ریپورڈ بنانی ہے اسائیمنٹ ایم ایس ورڈ اور وہ مجھے گروپ کے اندر ہی ایک مجھے ٹیگ کر کے جو لوگ مجھے ٹیگ نہیں کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا ان کا بلکل بھی صحیح تارو بلکل پتہ نہیں چلتا ٹیگ کرنے میں تھوڑی سی ڈالیں آپ میرا یوزرنیم ڈالیں مطلب وقاس فنڈا یوزرنیم ایڈ وقاس فنڈا لکھیں آ جائے گا اگر وقاس احمد سے نہیں آ رہا تو ٹیگ کریں تو ٹیگ کرنے کے بعد مجھے کریں مطلب ہمیں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے آپ بلا وجہ رہ جائیں گے آپ اسائیمنٹ بھی کریں بلا وجہ رہ جائیں گے ان سو دو سو بندوں میں آنے سے تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ ہمارے اسائیمنٹ ہیں اب اس لیکچر کو میں اینڈ کرنا ہوں اس لیکچر کے بعد آپ نے فوراں فوراں سے آپ نے مجھے فیڈبیک دینی ہے اس لیکچر کے بارے میں مجھے ٹیگ کر کے اسی اس لیکچر کے اندر اپنی پروفائل کے اندر اور اس ویڈیو کا لنک ضرور دینا ہے کہ مجھے ٹیگ کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک ضرور دینا ہے اور اس لیکچر کی فیڈبیک دینی ہے ہونسٹ کچھ لوگوں نے فیڈبیک دینی میں سب فیڈبیک پڑھیں گے میں آپ کو اس کی اگزیمپل بتا رہتا ہوں ایک بندھ نے فیڈبیک دیا کومنٹ آؤٹ کیا ہے تو دیکھیں فیڈبیک میں پڑھتا ہوں میں اپنے آپ کو امپروک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ مجھے فی� فیڈبیک میں ہوں اس لیکچر کی اوکی جی اللہ حافظ دعا میں آئے مجھے فیڈبیک پڑھتا ہوں 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 مجھے 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 موسیقا موسیقا موسیقا